آج سلام علیکم ویو ویلکم بیک ٹو میچ چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کے جیسا کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور فش ہر گھر میں پکائے جاتی ہے میری وہ بہنیں جو جاتی ہیں کہ ہم جو باہر سے فش ملتی ہے اس کی طرح ہی گھر میں بنائیں تو میری ویڈیو اینٹر دیکھیں آج میں آپ کو اس ریسے میں بتاؤں گی کہ مشری کو کیسے واش کرتے ہیں کہ سپیل نہ آئے اور مشری میں کون سا وہ سیگرٹ مسالہ لگایا جاتا ہے جس سے بزار جیسا ٹیز آپ گھر میں لا سکتے ہیں یہ میں نے کالا رہو لے لی ہے ٹو کے جی فیشتی اس کے میں نے رنگ فرائز کے پیسز کٹنگ کروا لیے تھے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے گھر میں لا کے اس کو پہلے نمک لگایا ہے چار سے پانچ ٹی سپون اور میں نے اس میں اجوائن لگا دی تھی ایک جمعہ اس کو میں نے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور گھنٹے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا اب ہم مسالہ ریڈی کر لیں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ کرینڈر سیڈ لے لیے تھا اسے میں نے موٹے موٹا کوٹ لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچا کٹی بھی لاش میرے کا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ روستڈ جو ہے زیرا لے لیا تھا میں نے اور کالا نمک لے لیں گے 140 تی سپون اور جو گرم مساءلہ ہے ون ٹی سپون لے لیں گے سوٹ لے لیں گے ون ٹی سپون کیونکہ ہم نے مشلی کو نمک لگا کے دھولیا تھا ایک تی سپون کشمنی لال میش کا لے لیں گے ادھرا کا پوٹر لے لیں گے ون ٹی سپون اور جو ہے لسن کا پوٹر لیں گے ون ٹی سپون آپ شبہ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں جو اجوائن ہے میں نے آدھا چمچہ اور لیا ہے اور کسوری میں تھی یہ دو مین انگیڈینٹس ہیں جو اس کا ذائقہ دوبالہ کرتے ہیں بیسہ لے لیا ہے چار چمچ لیمون جوس لے لیں گے چار چمچہ اگر آپ کے پاس لیمون جوس نہیں ہے فریش تو آپ اس کے اندر سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ پتلا سا بیٹر ریڈی نہیں کرنا ہے اور ٹھیک سا پیس بنا لینا ہے اور اس میں ون فور ٹی سپون جو ہے ریڈ فوڈ کلر کے آئیڈ کر دیں گے اور پانی آئیڈ کر کے اس کو گھڑا سا پیس سیار کر لیں گے جو بہنے میری یہ کہتی ہیں کہ ہم مشلی پکاتے ہیں فروزن کر کے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بحث سرکہ یہ ہے کہ جب آپ نمک اور اجوائن لگا کے مشلی دھو لیں گے تو اس کو آپ فریز کر لیں اور جب آپ نے پکانی ہو مشلی کو اسے گھنٹہ پہلے آپ مشلی کو نکال لیں اور یہ آپ بیٹر جو ہے ریڈی کریں اس کے بعد مشلی کو کوٹ کر کے کوٹنگ کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر اپنی مشلی کو فرائے کر لیں تو اس میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ کی مشلی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور بہت ہی مزے کی بنے گی یہ جو میری فریشتی یہ بھی فروزن ہوئی بھی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا یہ مشلی فروزن تھی اچھے لگتا ہے بلکل فریش ہے اور اس میتھوڈ سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کی مشلی سے بلکل سمیل بھی نہیں آئے گی کیونکہ سم ٹائم جب آپ مشلی لاتے ہیں تو اس کی مشلی جو واش کرنے کے باپ کے ہاتھوں سمیل نہیں جاتی ہے لیکن اب جب آپ میرا یہ میتھوڈ فالو کریں گے تو آپ کے ہاتھوں سے اور فیش سے بلکل بھی فیش کی سمیل نہیں آئے گی ہم نے تمام مسالے کو مشلی میں اچھے سے کوٹ کر لینا ہے تاکہ تمام مسالہ مشلی کے اندر اچھے سہے رج جائے اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پین میں ہم جو ہے آئیل ایٹ کر دیں گے تاکہ ہم اپنی مشلی کو ڈیف فرائی کر سکے آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں اور شیلو فرائی بھی کر سکتا ہے میں ڈی فرائی کر رہی ہوں ڈی فرائی سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے میں نے تمام جو آج ہتھی مشلی اس کے اندر جتنی پین میں گنجائش تھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور گولڈن سونے تک انتظار کروں گی جب ایک ساری اس کی گولڈن ہو جائے گی میں اس کو ٹرن کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا اس کا گولڈن کلر آ رہا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسی بھی تیار ہوتی ہے آپ جب اس کو گھر میں تیار کریں گے اس میتھڈ سے تو آپ بزار کی جو مشلی لاتے ہیں وہ بھول جائیں گے کہ آپ نے گھر میں خود اتنے مزے کی فش تیار کی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فش جو ہے دونوں سائد سے گولڈن ہو چکی ہے اور اس کا آپ کلر چیک کریں کہ بالکل جیسے بزار میں کلر ہوتا ہے اس کا ویسے ہی کلر ہے یہ تقریباً ٹین سے ٹویلس منٹ میں جو فش ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے مزے دار ہماری فش فرائی ہو چکی ہے آپ اس کو جو سرف کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کی چٹنی جو سیمپل سی ہے میں نے ٹیمارٹر لے لیے تھے دو ادھر ٹیمارٹر لے لیے تھے دو ادھر ہری مرچل لے لیے تھی اور دو سے تین ادھر جو جو ہے وہ لسن کے لئے کے میں نے آدھا چمچہ سرکے کے ساتھ اس کو بلینڈ کر کے ٹیمارٹر کی چٹنی ریڈی کر لیے تھی اس چٹنی کے ساتھ جو ہے مشلی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس سیسے بھی سے بہتر تھا یا نہیں تھا ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ